اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تعبیر کیا ہے مکمل اس کی تعبیر جانے گے تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ روزانہ اسلامی فقی مسائل اور خوابوں کی تعبیرات کے حوالے سے ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں اگر خواب میں دیکھیں کہ اس کے چہرے پر رونے سے نشان پڑ گئے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کو نیک کام کے باعث لوگ تانے ماریں گے اور اگر دیکھیں یہ تعبیر حضرت ابراہیم کرمانی بیان فرما رہے ہیں کہ خواب میں رونا صاحب خواب کے لیے خوشی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی دلیل ہے اور خواب میں دیکھیں کہ گناہ پر یا کسی علم کی محفل یا قرآن مجید پڑھنے میں رویا ہے یا ایسے موقع پر جو اس کے مشابے تو خدا تعالیٰ کے کرم و فضل پر یہ دلیل ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس پر رحمت فرمائے گا اور اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اگر دیکھیں کہ رویا ہے اور آنسوں کی آنکھوں سے نہیں نکلے ہیں جو آنسوں ہیں آنسوں کی کوئی صورت نہیں بنی مثال کے طور پر جیسے بچے روتے ہیں اور آنسوں نہیں آتے ایسے رویا ہے کہ آنسوں نہیں آئے تو یہ دلیل ہے کہ گزشتہ کام نہ کرنے سے افسوس یعنی کوئی کام پیچھے گزر گیا ہے تو اس کا نہ کرنا یہ تعبیر اس کی مستقبل کے اندر نہیں ہے بعض تعبیریں ہوتی ہیں جن کا مستقبل کے اندر کوئی غلط نہیں ہوتی جو کہ پیچھے ماضی کی جانب کوئی اشارہ وغیرہ دیتی ہیں تو تعبیر ہمیشہ آپ اس بندے سے پوچھیں جو خواب کے بارے میں جانتا ہو یا تعبیر بتانے کے حوالے سے اس کا تجربہ ہو اور اس کے علم جو ہیں اس کے فنون کو سمجھتا ہو آپ چینل پر ویڈیو موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ چار قسم کے لوگوں سے خواب کی تعبیر بالکل نہیں پوچھنی چاہیے اور خواب کی شناخت کریں کہ خواب سچا ہے یا جھوٹا ہے تو پھر آپ اپنے خواب کو دیکھیں پہلے سچا ہے یا جھوٹا ہے پھر دیکھیں کہ اس کی تعبیر ظاہر کب ہوگی تو یہ تمام تر معلومات جو ہے ہمارے چینل پر موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اگر کسی کیے ہوئے کام کی مصیبت پر بغیر نوحہ اور بغیر پیٹے روئے تو یہ شادی اور خوشی جو اس کی دلیل ہے حضرت جمعہ جعفر صادق فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھے کہ رویا ہے اور پھر انسا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی موت قریب ہے اور اللہ رب العالمین اس کا خاتمہ بال ایمان فرمائے گا امید کی جا سکتی ہے کہ خواب کے اندر رونے کے حوالے سے آپ کو مکمل طور پر سمجھ آگئے کہ پھر بھی اگر کوئی کسی حوالے سے کوئی مسئلہ تو آپ نیچے کومنٹ میں پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی